بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیمن کا چپٹر نمبر تھری اور یہ ڈیل کرتا ہے اپوائنٹمنٹ اینڈ پاور آف ریونیو افیسرز اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سات سے لے کر اٹھارہ تک ہیں آج ہم اس سلسلے کا پارٹ فسٹ کریں گے یعنی سیکشن سیمن سے لے کر بارہ تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جسٹس کرنے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو برے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب اس کی جو سیکشن سیمن ہے وہ کہتی ہے کلاسس آف ریونیو افیسرز کہ یہ ریونیو افیسر کی کلاس کے اندر کون کون سے افیسر ریونیو افیسر شامل ہوتی ہیں اور ایکٹ حاضر کے تحت جن کو صوبائی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ بورڈ آف ریونیو بورڈ آف ریونیو صوبے کی سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد ہے کمیشنر کمیشنر جو ہوتا ہے یہ ڈیوین کی سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کولیکٹر کولیکٹر زلہ کی سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر یہ سب ڈیوین کی سطح پر ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اسسسٹنٹ کولیکٹر آف فرسٹ گریٹ اور اسسسٹنٹ کولیکٹر آف سیکنڈ گریٹ یہ تحصیل لیول کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے چھے لوگوں کا بتایا ہے کہ یہ ریونیو آفیسر کی جو ہیرارکی ہے اس کے اندر چھے لوگ اور پٹواری یہ ساتھ ہو جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہے بورڈ آف ریونیو بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے یہ کسی بھی صوبے کے اندر اس کو اس صوبے کی مطالقہ صوبائی گورمنٹ جو ہے ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے اور ایک بورڈ آف گورڈ اپنا ریونیو بنایا جاتا ہے اور یہ بورڈ آف لینڈ ریونیو جو ہوتا ہے ان کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ پورے صوبے کے اندر لینڈ ایڈنسٹریشن کا کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے اور دوسرا ان کا میجر فنکشن یہ ہے وہ کولیکشن آف لینڈ ریونیو ہے تیسرا ان کا فنکشن جو ہے پریپریشن آف ریکارڈ اور کیپنگ اٹ اپ ٹو ڈیٹ اور چوتھا ان کا جو وہ میجر جو وہ اختیار ہے یا ان کی جو ریسپانسبلیٹی ہے کہ وہ سپرویین کرنا جوڈیشل سیٹ اپ جو ان کے ماتحاد کام کر رہا ہوتا ہے عدالتوں کا اور دیگر جو قوانین بنانا رولز بنانا ریگولیشن بنانا پورے صوبے کے لیے پورے وہ جو صوبے کے اندر جتنے بھی ریونیو یا زمینوں کے جو معاملات ہیں ان سب کی نگرانی کرنا ان سب کا ریکارڈ منٹین کرنا پورے صوبے کے اندر جو ذریع ٹیکس ہے اس کو کولیکٹ کرنا یہ ساری کے ساری جو زمداری ہوتی ہے صوبے کے اندر بورڈ آف ریونیو کے ہوتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے کمیشنر کمیشنر جو ہوتا ہے یہ ہر ڈیوین کے اندر کمیشنر ایک اپوائنٹ کرتی ہے گورنمنٹ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پورے صوبے کے اندر جو زمین کی جو ایڈمسٹیشن ہے پورے ڈیوین کے اندر سو رہے ہیں پورے ڈیوین کے اندر جو زمین کی ایڈنسٹیشن سے مطالق جتنے بھی امور ہیں اچھا اپنا کلیکشن آف لینڈ ریونیو سے مطالق جتنے بھی کام ہیں اور ریکارڈ کی پرپریشن سے یا اس کو اپٹریڈیٹ رکھنے سے مطالق جتنے بھی کام ہیں دوین کے اندر اور اس کے دوین کے اندر جتنے بھی جوڈیشل سیٹ اپ ہے اس کو سپروائز کرنا یہ جو بنیادی طور پر کام ہیں یہ دوین کے سطح پر کمیشنر کے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کلیکٹر کلیکٹر جو ہوتا ہے اس کو ڈیپٹی کمیشنر بھی کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر یا کلیکٹر ایک ہی بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس دو ہوتے ہیں اور زلے کی سطح پر کلیکٹر جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے زمین کی جو اندرسٹیشن ہے اس کو دیکھ بال کرنا اور زریٹریکس کو کلیکٹ کرنا ریکارڈ کو مینٹین کرنا اس کو اپٹریڈیٹ رکھنا اور جو 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 ڈیوشن معاملات ہیں ان کو دیکھنا یہ ڈپٹی کمیشنر کا یا پھر کولیکٹر کا کام ہوتا ہے زل کے اندر اور اس کے بعد آ جاتا ہے سب ڈیوین سب ڈیوین کے اندر اسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے یا اسسٹنٹ کولیکٹر فرسٹ گریڈ ہوتا ہے اب ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب یہ زمین کی جو ایڈنسٹریشن ہے اس سے متعلق جو کام ہیں ان کے سب ڈیوین کے اندر یا تحصیل کے اندر یا کولیکشن آف لینڈ ریوینی ہو گیا یا پرپیریشن آف ریکارڈ ہوتا ہے یا پھر اس کی اپٹو ڈیوٹ اٹنا ہوتا ہے یہ اس کے کسٹوڈیون ہوتی ہیں اور جو دیگر جوڈیشن معاملات ہوتی ہیں یہ وہ بھی دیکھتی ہیں اسسٹنٹ کمیشنر یا پھر اسسٹنٹ کولیکٹر اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسسٹنٹ کولیکٹر فرسٹ گریڈ تو اسسٹنٹ کولیکٹر فرسٹ گریڈ جو ہے یہ میجسٹریٹ فرسٹ کلاٹ ہو جاتا ہے یہ سیکنڈ کلاس جو ہو گیا یا پھر جو یہ جو تحصیل دار ہوتا ہے وہ ترقیق وہ جو ہے یہ پاور استعمال کر سکتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے سب ڈیوین کے اندر یہ جو جتنے بھی زمینوں سے متعلق یہ اپنا امور ہوتی ہیں یہ لوگ انجام دیتے ہیں اور آخر میں آ جاتے ہیں اسسٹنٹ کولیکٹر آف سیکنڈ گریڈ یہ ہوتا ہے یہ تحصیل دار اور نیب تحصیل دار لوگ جو ہوتی ہیں یہ ان کو کہتی ہیں ان کو تحصیل دار بھی کہا جاتا ہے یا پھر اسسٹنٹ کولیکٹر آف سیکنڈ گریڈ بھی ان کو کہا جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد یہ جو اپنا آ جاتا ہے سیکشن ایٹ اب سیکشن ایٹ کہتی ہے اپوائنٹمنٹ آف کمیشنر اینڈ کولیکٹر یہ اپوائنٹمنٹ جو اس کی ہوتی ہے کمیشنر کی یا پھر کولیکٹر کی اب سبائی گورمنٹ جو ہے یہ اپنے ہارڈ ڈیوین کے اندر اور ہارڈ ڈیوین کو زمین کے معاملات اس کے ٹیکس اس کے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے یا ان کو سپروائز کرنے کے لیے ایک بندہ مقرر کرتی ہے ڈیوین کی سطح پر اور وہ بندہ ہوتا ہے کمیشنر اور اپنے پوری ڈیوین کے اندر جتنے بھی اس کا سٹاف ہوتا ہے ایون کہ وہ ایک وہ گریڈ فور سے لے کر کلاس فور سے لے کر اوپر کمیشنر تک ایڈیشنل کمیشنر تک یہ سارے کے سارے اس کی سپرویین کے اندر ہوتے ہیں اس کی نگرانی کے اندر کام کرتے ہیں گورمنٹ جو ہے صبحی گورمنٹ ہر زلے کے اندر ایک کولیکٹر جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتی ہے کولیکٹر ان ادر وائز ان ادر سنس آپ اس کو ڈیوٹی کمیشنر بھی کہہ سکتی ہیں اور یہ یہ جو اپنا کولیکٹر ہوتا ہے زلے کے اندر یہ ایک رسپانسبل پوسٹ ہوتی ہے اور اس کے کام یہ ہوتی ہے یہ یہ ذریٹ اکٹھا کرتا ہے یعنی کہ یہ لینڈ ریونی کولیکٹ کرتا ہے اور جو یہ جو لینڈ ریکارڈ ہوتا ہے اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے گورمنٹ کے پروپرٹی کا کسٹوڈین ہوتا ہے یہ جب کوئی مسئلہ آجائے لینڈ لارڈ اور ٹینٹ کے اندر کے درمیان تو یہ اس کے جو فیصلہ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اگریکلچر جو سٹیٹسٹکس ہوتی ہیں یہ ان کو بھی اپنے پاس یہ ان کا بھی حساب کتاب رکھتا ہے یہ لوگوں کے زمینوں کی کا کسٹوڈین ہوتا ہے ان کے زمینوں سے متعلق جو رائٹس ہوتی ہیں ان کا کسٹوڈین ہوتا ہے یا پریویٹ زمینیں جو لوگوں کے ہوتی ہیں ان کا کسٹوڈین ہوتا ہے ان کے رائٹس کی دیکھ بال کرتا ہے مطلب کہ یہ ڈسٹک میڈی سٹیٹ کے اختیارات بھی اس کولیکٹر کے پاس ہوتی ہیں اس کے پاس ملٹپل اختیارات ہوتی ہیں ڈپٹی کمیشنر کے پاس اب سوائی گورمنٹ جو ہے سیکشن ایٹ کے تحت ہر ڈیوین کے اندر ایک کمیشنر مقرر کرتی ہے اور ہر زلے کے اندر ایک کولیکٹر مقرر کرتی ہے کولیکٹر جو ڈپٹی کمیشنر بھی ہوتا ہے یہ پورے زل ہے کہ جتنے بھی لینڈ سے مطالق وہ ریوینی ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے معاملات ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن سیکشن نائن ڈیلز کرتی ہے ایڈیشنر کمیشنر ایڈیشنر کولیکٹر اب سوائی گورمنٹ جو ہے یہ ہر ڈیوین کے اندر اور ہر زلے کے اندر یہ اپنے سلے کے اندر جتنے وہ اپنا زمین کے معاملات ہیں ان کو دیکھ بال کرنے کے لیے اب انہوں نے وہ ایڈ کے تحت وہ کمیشنر مقرر کرتی ہے اور کولیکٹر مقرر کرتی ہے زلے کی سطح پر اب یہ اکیلا کمیشنر جو ہے یہ سارے کام جو ہے ان کو وہ مکمل نہیں کر سکتا ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا اور اسی طرح زلے کے اندر اکیلا جو ڈیپٹی کمیشنر ہے یا کولیکٹر ہے یہ پورے کے پورے فرائز جو ہوتے ہیں اس کو جو انہوں نے ڈیلیگیٹ کیے ہوتے ہیں ایکٹ ایزا کے تحت جو اس کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہوتے ہیں یا گورمنٹ کی طرف سے یا دیگر جو اس کو ایکٹ جو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہوتے ہیں اس کو ڈیوٹی جو یا پاور جو اس کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں وہ پوری طرح انجام نہیں دے سکتا یعنی اکیلا بندہ ہوتا ہے اکیلا بندہ کتنے کام کرے گا تو پھر اس کی اسسسٹنس کے لیے اسی لیول کے گورنمنٹ جو ہے پھر وہ دیگر جو ہوتے ہیں وہ آفیشل برتی کرتی ہے ریبینی آفیسر برتی کرتی ہے اس کی معاملت کے لیے اور وہ ہوتے ہیں اڈیشنل کمیشنر اب ڈیوین کی سطح پر کمیشنر کی معاملت کے لیے اس کے عمور کی دیکھ بال کے لیے اس کے ہاتھ بٹانے کے لیے سبائی گورنمنٹ جو ہے پھر وہ جتنی اس کو جتنی تعداد مناسب سمجھتی ہے مناسب تعداد کے اندر پھر وہ اڈیشنل کمیشنر جو ہے وہ تینات کرتی ہے ڈیوین کی سطح پر لیکن وہ جو اڈیشنل کمیشنر ہوتے ہیں وہ اسی کمیشنر کی زیرنگرانی کام کرتے ہیں جو کام جو ہے وہ کمیشنر ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے یا پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے انہی پاور کے اندر یا انہی اختیارات کے اندر رہ کر یہ کام سرانجام دیتے ہیں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اڈیشنل کمیشنر اور اسی طرح زیلے کی سطح کے اندر سبائی گورنمنٹ جتنی تعداد مناسب سمجھتی ہے کہ جو ضروری ہیں اور جن کی جو بترک ایسن اپنے ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں تو اتنی تعداد کے اندر ہر زیلے کے اندر یہ کولیکٹر کی معاملت کے لیے اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور اسی کولیکٹر کے جو دیگر کام ہیں جو کولیکٹر ان کو ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی انجام دیئی کے لیے اڈیشنل کولیکٹر جو ہے یہ ادھر تغیینات کرتی ہیں اور یہ جو اڈیشنل کولیکٹر ہوتی ہیں یہ کولیکٹر کی نگرانی کے اندر اپنے زیلے کے اندر جو اس کو اختیارات ان کو دی جاتی ہیں کولیکٹر کی طرف سے وہ ان کو سر انجام دیتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹینسیکشن ٹین کے ڈیل کرتی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر اور اسسسٹنٹ کولیکٹر اب یہ زلہ جو ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے سب ڈیوین اور تحصیل کے اندر اور سب ڈیوین اور تحصیل تقریبا 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 آل موسٹ انیس بیس کے فرق کے ساتھ تقریبا ایک ہی وہ ان کو زمرے کے اندر آتی ہیں اب گورمنٹ جو ہے یہ سبائی گورمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ سب ڈیوین کے اندر یا تحصیل کے اندر کتنے اسسٹنٹ کمیشنر چاہیے یا اسسٹنٹ کولیکٹر چاہیے تحصیل کے لئے اور زلہ کے اندر کتنے ان کو اسسٹنٹ کمیشنر چاہیے اب یہ جو اسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے یہ ماتیت ہوتا ہے ڈیوٹی کمیشنر کے یا کولیکٹر کے ماتیت ہوتا ہے اور سب ڈیوین کے اندر اس کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے اور اس کو پاور ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے کولیکٹر جو ہے اپنے پاور اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے کہ آپ نے within this jurisdiction آپ نے within such and such jurisdiction you are responsible to perform your duties اور جو assistant commissioner ہوتا ہے وہ subdivision کے اندر جو اس کو پاور ڈیلیگیٹ کیے گئے ہوتے ہیں ان کے اندر کام کرتا ہے یا پھر تحصیل کے اندر جتنے بھی سبائی گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے وہ assistant collector جو وہ تحینات کر دیتی ہے جتنی وہ مناسب سمجھتی ہے اب یہ assistant collector جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا یہ آپ تحصیل دار بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ first grade یا second grade کے اندر ہے تو اور اس کے بعد دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ سبائی حکومت کسی بھی subdivision کی revenue administration جو ہوتی ہے سبائی حکومت کسی بھی subdivision کی جو revenue administration ہوتی ہے اس کو کسی assistant commissioner جو ہوتا ہے سب ڈیوین کا اس کی نگرانی کے اندر دے دیتی ہیں اور assistant commissioner کو پھر وہ power delegate کر دیتی ہیں section 16 subclass 1 کی تحقیق اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس subdivision کے اندر بطورے assistant commissioner آپ نے اس revenue administration کو آپ نے deal کرنا ہے اور تیسری بات یہ section 10 کے اندر انہوں نے یہ کہی ہے سب کلاس 3 کے اندر کہ سبائی حکومت دفعہ 16 subclass 1 کے تحت یہ collector کے اختیارات جو ہیں یہ کسی assistant collector یعنی یہ second grade کا ہے یعنی تحصیل دار کو دے سکتی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی assistant collector یا assistant commissioner کہ جس کو دفعہ 16 subclass 1 کے تحت collector کے اختیارات delegate کیے جاتی ہیں تو وہ اپنے زلے کے اندر اپنا جو collector ہوتا ہے اس زلے کا یا deputy commissioner جو ہوتا ہے اس کو پھر وہ جواب دے ہوتا ہے یا responsible ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتی ہے section 11 اب section 11 یہ deal کرتی ہے تحصیل دار کو اب تحصیل دار یہ ہوتا ہے یہ local revenue administration کا head ہوتا ہے اور یہ اپنی تحصیل کے اندر جتنے بھی زمینوں سے متعلق معاملات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتا ہے اور تحصیل دار جو ہے یہ جب اس کو power delegate کیے جاتی ہیں یہ کسی assistant collector کے جو grade second grade کا ہوتا ہے اس کی اگر جب اس کو power delegate کیے جاتی ہیں تو یہ پھر ان کے مطابق کام کرتا ہے تو دوستو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ board of revenue جو ہوتا ہے وہ صبح سطح پر کام کرتا ہے پورے صبح کے اندر وہ responsible ہوتا ہے اور جو commissioner ہوتا ہے وہ اپنے devian کا جو responsible ہوتا ہے پورے devian کے اندر جتنے بھی اس کے وہ ہیں وہ زمینوں سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ ان کا responsible ہوتا ہے اور collector جو ہوتا ہے یا deputy commissioner یا collector جو ہوتا ہے یہ زلے کی سطح پر ہوتا ہے اور assistant commissioner جو ہوتا ہے سب devian یا assistant collector تحصیل کی سطح پر یہ اپنے اپنی jurisdiction کے یہ پھیر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابھی انہوں نے ادھر ذکر نہیں کیا پٹواری کا لیکن پٹواری جو ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں کی سطح پر وہ اپنے revenue کے معاملات کا وہ responsible ہوتا ہے اب ان سب لوگوں کا کام کیا ہے اب یہ land administration کے جو امور ہوتی ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہرارکی ہیں پٹواری سے لے کر board of member board of revenue تک جتنے بھی لوگ آتی ہیں اس کے اندر commissioner ہے collector ہے assistant collector تحصیل داریا جو بھی پٹواری ہیں ان سب کا کام یہ ہے کہ یہ جو administration کے کام ہیں وہ سارے کے ساری یہ لوگ دیکھتے ہیں ہر ایک بندہ اپنے لیول کے اندر رہ کر کام کرتا ہے اور اس کے بعد ان سب لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہوں نے یہ land کے اوپر یا ذری tax یا land revenue جو ہے اس کو collect کرنا ہوتا ہے تیسری بات انہوں نے زمینوں کا جتنا بھی record ہوتا ہے record of rights ہوتا ہے political record ہوتا ہے یا دیگر جو register mutation ہوتا ہے جتنے بھی record ہوتے ہیں یہ خسرہ گردوری ہوتا ہے کشتوار ہوتا ہے شجرہ کشتوار ہوتا ہے یا نک جتنے بھی کتابیں ہوتی ہیں کاغذات ہوتے ہیں record ہوتے ہیں ان کو maintain رکھنا ان کو بنانا ترتیب دینا اس کو تبدیل کرنا اس کو up to date رکھنا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اور جو زمین کی جو اس کی جو یا متعلق جتنے بھی دیگر کام ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ زمینوں سے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے لئے ان کے اپنی عدالتیں اور revenue courts بنائی جاتی ہیں جو revenue officer جو judicial ہوتے ہیں وہ revenue کے معاملات دیتے ہیں تقسیم کے معاملات دیکھتے ہیں arbitration ڈیگر جتنے بھی امور ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں وہ سارے کے سارے یہ لوگ ان کو پرفارم کرنے کے irresponsible ہوتے ہیں آج ہم نے یہ پارٹ فرسٹ کے اندر پڑا ان کے appointment اور اور اگلی جو پارٹ ٹو کریں گے اس کے اندر ہم ان کے power جویں ان کو پڑھیں گے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا اگر آپ کو clear ہو گیا تو دوستو شیئر کریں اس کو like کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں you are most welcome for commenting اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck